السلام علیکم ورحم 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 وبرکاتہ یہ ریسٹورانٹ نہیں ہے شاپ پتہ نہیں کیا یہ اوپن ہوگی سون لکھا ہوا تھا اس پہ اور جو ہے نا بس میں نے کہا آج کا ویلوگ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنی ڈیلی گروسری ویکلی ویکلی جو میں گروسری کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ فارمیسی اور میٹ وغیرہ کی شاپ اور حلال میٹ کی الگ شاپ ہوتی ہے اور ویسے دوسرا جو میٹ ہوتا ہے وہ الگی ہے یہاں پہ نا اور یہ ویجٹیبلز وغیرہ کے کافی سارے سٹورز ہیں یہاں پہ نا پ جیسے آپ جاؤ گے تو کافی ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ سے مل جاتی ہیں تو ایبری ویک میرا یہاں پہ بھی آنا ہوتا ہے اور ایبری ویک میرا ایسڈا پہ بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے لیے وہاں سے بھی بچوں کا سکول لنچ وغیرہ کے لیے کافی ساری چیزیں آہل کا ملک وغیرہ یہ سب چیزیں لینا ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں دکھا رہی تھی یہ پتہ نہیں ریٹا تھا عاملہ تھا آئیڈن نو ریٹا ہوتا ہے عاملہ ہوتا ہے یہ جو میں ہینڈ میں دکھا رہی تھی گرین گرین بہت فریش فریش لگ رہا تھا اور یہاں پہ یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ پتہ نہیں کیا ہے براؤن براؤن سا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اور یہ ایسی مطلب یہ سٹور ہے یہاں پہ کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں پاکستان انڈیا کی نا جیسے ہمیں چاہی ہوتی ہیں کروکری وغیرہ کافی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو ہمارے کام کی ہوتی ہیں نا وہ مل جاتی ہیں وہ عام سے ہم ہیزیلی یہ سے لے سکتے ہیں پھر میں آئسلینڈ گئی تھی مجھے دو تین چیزیں لینی تھی ایک وغیرہ میں ایسڈا سے نہیں لیتی ہوں آئسلینڈ سے ہی لے لیتی ہوں ایک وغیرہ لینے تھے وہ لیے پھر آپ کو پتہ ایک چیز لینے جاؤ تو پھر دو تین چیزیں اور یاد آ جاتی ہیں ساتھ میں تو یہاں پہ میں اپنی یہ ٹرولی لے کر آ جاتی ہوں اس کے اندر ایزلی جو ہے نا سمان آ جاتا ہے کافی سارا تو بس یہاں سے میں ایک دو چیزیں اور اٹھاؤں گی اور پھر میں پے کر کے اور پھر میں جو ہے میٹ کی شاپ پہ جاؤں گی کیونکہ اور باقی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ دکھا بھی تھی کافی بڑا آئسلینڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ زیادہ نا فروزن ویجیٹیبلز وغیرہ میٹ وغیرہ زیادہ یہاں پہ آئسلینڈ پہ نا فروزن چیزیں ہی ہوتی ہیں نا جو لوگ فروزن مطلب کافی بیوز کرتے ہیں کیونکہ ایک فروزن چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو نا کٹی بھی ہوتی ہیں جساں ویجیٹیبلز وغیرہ جلدی سے آپ نے نکالا اور جلدی سے بنا لیا نا اس طرح کا لیکن ہمارے میاں کو جو ہے نا جو اپنے پاکستانی انڈیاں میاں ہوتے ہیں ایشین لوگ لوگوں کو یہ فروزن چیزیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو میں تو نہیں لیتی ہوں فروزن بہت کم چیزیں لیتی ہوں ایسا کرتی ہوں کہ فریش ہی لوں نا اور باقی جو ہے بس یہاں پہ میں میٹ شاپ پہ آگئی تھی پھر یہ بہت بڑی میٹ شاپ ہے اچھا کافی اچھا میٹ ملتا یہاں پہ اور ان فیکٹ کے یہاں پہ نا مطلب جب بکرہیت پہ قربانی کے لیے بھی نا آپ ان سے وہ کر سکتے ہو بات نا قربانی کے لیے بھی اپنا حصہ جو ہے ایک حصہ یا دو حصہ جتنی آپ کی جو ہے نا وہ ہے مطلب جتنی آپ ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے کہ وہ جانور ہمارے گھر آ جائے گا لیکن جو ہے نا یہاں پہ جیسے وہ نا ہمیں پورا لیک پیس ایک دے دیتے ہیں جیسے اگر ایک حصہ لیا تو ایک حصہ کے حساب سے سارا کچھ دے دیں گے ہمارے گھر میں اور کٹنگ وغیرہ کے الگ چارجز ہوتے ہیں تو اس طرح تو بس اب میں یہاں پہ پہنچی تھی ایک دوسرے والے سٹور پہ وہاں پہ وہ ویجیٹیبلز وغیرہ لینی تھی تو یہاں پہ میں نے منٹ لیا پودینہ لے لیا تھا پھر پودینہ لیا پھر مجھے ٹاماٹر لینے تھے پودینہ دھنیا یہ سب چیزیں مجھے چاہیے تھی تو یہ میرا ویک نا آرام سے نکل جاتا پورا ویک نا اور بلکل بھی نا دھنیا مطلب خراب نہیں ہوتے یہ جو ان کے پاس جو بیگ ہوتے نا اس مال میں اسی کے اندر رکھتی ہوں میں کوئی وہ پراپر وہ جو کپڑا شپڑا اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر میں نہیں کر کے رکھتی کور کر کے یہ جو میں بیگ لے ہی ہے نا میں نے اس مال والے اسی کے اندر رکھتی ہوں اور جب بنانا ہوتا ہے تو اس کو واش کر کے بنا لیتی ہوں جس چیز میں بھی مجھے ایٹ کرنا ہوتا ہے دھنیا پودینہ تو پھر میں اس کو واش کر کے اس میں ایٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں یہ فریش ٹیمارٹر لوں گی اور اتنا مطلب لے لیتی ہوں اتنا زیادہ ہمیں سامان بھر بھر کبنی لیتی کہ پیسٹو یا خراب ہو جائے تو اتنا ہی لیتی ہوں کہ جتنا مطلب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ون ویک آرام سے نکل جائے گا تو اس طرح میں لے لیتی ہوں ٹیمارٹر لے لیتی ایک کیوکمبر لے گیا تھا اتنا زیادہ کچھ تو نہیں لینا تھا اس ویک مجھے کیونکہ آلڈری چیزیں تھیں گھر میں تو باقی رہیں آپ میرے ساتھ اور دیکھتے جائیں میں کیا کیا لے رہی ہوں یہاں پہ میں دکھا رہی تھی اور انچ امرود رمضان کا جو ہے نا یہاں پہ سارا کچھ آنا شروع ہو گیا اور امرود بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ان کے میں لے کے جاتی ہوں ابھی تو نہیں لیے میں نے لیکن میں لے کے جاتی ہوں بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ایکسپنسیف ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں کوئی نہیں جب کوئی چیز آپ کو اچھے لگی نا پھر بندہ پیسے کا نہیں دیکھتا پیسے نہیں دیکھتا جو بس لسن لیا ہے اور یہاں پہ یہ جنجر لنگی اور یہاں پہ میں یہ عربی ہیں دکھا رہی تھی دو قسم کی عربی لگی ہوئی تھی ایک یہ بڑی والی گول والی تھی اور ایک عربی نا چھوٹی والی تھی وہ پتہ نہیں میں نے آپ لوگ کو دکھائی نہیں دکھائی دکھائی ہاں یہ دیکھیں یہ چھوٹی والی عربی تھی یہ مجھے لگتا ہے کافی ٹیسٹی ہے اور یہاں پہ یہ خاصی پل جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں پکاتی نہیں ہوں بچے اور میاں بلکل نہیں کھاتے تو میں اپنے لیے پھر کچھ نہیں کرتی اور یہاں پہ یہ موم پھلی ہو جو نہیں ہوتی ہے گلو والی وہ تھی موم پھلیاں رکھی میں تھی روسٹڈ باقی یہ فروٹس وغیرہ کرے لے اور یہ مجھے گرین چلی چاہیے تھی بڑی والی تو تھوڑی بہت ہی چاہیے تھی اتنی زیادہ تو نہیں بہت ہی اچھا سٹور ہے یہ نا مطلب کافی ساری چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں اور دالے وغیرہ ہو گئیں بہت ہی ساری چیزیں اب تو نا مطلب پریشانی ہوتی نہیں ہے یہاں پہ بھی پہلے بڑا مجھے لگتا تھا جب میں نئی نئی شروع میں آئی تھی کہ یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا لیکن جب میں آہستہ ایسا میں جاتی گئی دیکھتی گئی سٹوروں کا وزٹ وزٹ کیا تو پھر پہنچہ پتا چلتا گیا کہ ہاں ماشاء اللہ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے مہنگی ہوتی ہے اور اچھا ٹیسٹ کا بھی کافی فرق ہوتا ہے اچھا یہاں پہ وہ جو گاجرے تھوڑی سی نظر آئیں دی نا ریڈ ریڈ وہ پاکستانی اور انڈین گاجرے بہت مہنگی ہوتی ہیں یہاں پہ اور باقی جو ہے نا وہ جو ایزڈا وغیرہ سے ملتی ہیں یا دوسری والی ہوتی ہیں وہ تو یلو یلو گاجرے ہوتی ہیں ان کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا جو ایسے مطلب پاکستانی گاجرے کتنی مزے کی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی یہاں پہ یہ دیکھیں شان کی فیکٹری لگی ہوئی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اچھا ویسے میں بریانی کے لیے نا لزیزہ لزیزے کا مطلب یوز کرتی ہوں اور سویڈ ڈیش وغیرہ بھی برانیوں تو لزیزہ کا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ مجھے سوجی لینی تھی اور باجرہ لینا تھا باجرہ میں برٹس کو ڈالتی بھی جاتی ہوں یہاں سے جیسے جس کسی نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو ان کو بتا ہوگا باقی جو ہے نا یہ میں سوجی دیکھ رہی تھی کون سی لوں یہاں پہ تو باقی سوجی وغیرہ لے لوں گی پھر اس کے بعد جی کچھ نہ کچھ یاد ہی آتے رہتا ہے کہ مطلب سوچ کے جاؤ کہ یہ بس تھوڑا ہی لینا ہے سامان لیکن پھر بعد میں یاد آتے رہتی ہیں چیزیں اور یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں یہ بکلاوہ سوئٹ یہ اتنی کوئی مزے کی لگتی ہے مجھے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے مطلب جو اپنی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا ایسی یہ نا عربی لوگوں کی ہے بات نہیں کس کی ان کی مطلب مٹھائی ہوتی ہے بکلاوہ نا سوئٹ بہت مزے کی ہوتی ہے تو جی اب ہمارا گھر آ گیا ہے میں گھر آ چکی ہوں اور ویدر دیکھیں کیسا ہو رہا ہے جیسے بارش بارش والا گیا یوں کہ میں ایسی ویدر رہتا ہے باقی میں چیزیں دکھا رہی ہوں کہاں سے میں نے کیا لیا یہ میں نے میٹ کی شاپ پہ گئی تھی ان کے پاس ہوتے ہیں پاکستانی یہ بسکٹ یہ جو ہے ہزبنڈ کو یہ والے پینٹس والے اچھے لگتے ہیں تو ان کے لئے میں وہ لے کر آئی تھی اور اپنے لئے میں زیرے والے لے کر آئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کہہ وہ دکھائے ہیں کیک اور وہ میں نے آئیس لینڈ سے لیے اگلی آئیس لینڈ سے ہینڈ ووش ختم ہوا باتا وہ میں ایس رس لینا بھول گئی تھی تو پھر میں نے آئیس لینڈ سے ہینڈ ووش لے لیا باقی اتی چلیے لیے بتا رہی ہوں بولی پیچھے ہوں یہ لیسن ہے ادرک ہے اور جو ہے ہری مرچے کیوکمبر میٹ جو ریٹ کلر کا ہے وہ میٹ کا بیک تھا ٹاماتر ہیں اور یہ میں نے گوار کی پھلیاں نہیں ہیں اس کی شاید اتنی ویڈیو بنی تھی اور دھنیا ہری مرچے اچھا پہدینہ لیا میں نے ہاں پہدینہ بھی لیا پہدینہ تھا اور جہاں نا زین سے نکل جاتا ہے کیا چیز لیے کیا نہیں اور یہاں پہ میں یہ خجور دکھا رہی ہوں ایسڈا پہ اچھا کافی لوگ بول رہے تھے مجھے نا کہ نہیں ایسڈا پہ کوئی آفر نہیں لگی ہوئے تو پلیس آپ جا کر چیک کریں ایسڈا پہ ابھی تک اس ویڈیو کو اپلوڈ کیے ہوئے بھی ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک آفر لگی ہوئی ایسڈا پہ جتنے بھی لوگ یوکے میں ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ایسڈا پہ ابھی تک آفر لگی ہے اور یہ اجوہ خجور مجھے ایسڈا پہ ہی ملیتے آفر میں بہت ہی اچھے پرائس میں ساڑھے چار پاؤن کے پتنی پانچ پاؤن کے ملیتے ہیں ورنہ یہ نائن پاؤن کے ہوتے ہیں تو بس یہی پہ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں آج کا ویلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور یہاں پہ یہ میں پھلیوں کی بھی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ یہ کریم رہ گئی تھی دکھانا تو میں نے کہا چلیں بھئی کریم بھی دکھا دیتی ہوں میں نے یہ کریم بھی لے کر آئی تھی مل عزیزہ کی جو پیکٹ لائی ہوں فرنی کا تو بچوں کو بنا کر دوں گی ویسے تو بچے ملک پیتے نہیں ہیں تو میں اس طرح کی چیزیں بنا کر دے دیتی ہوں جیسے فرنی وغیرہ ہو گئی کھیر ہو گئی یا شیر خورمہ ہو گیا تو اس میں یہ مطلب گلینڈر ہو جاتے ہیں آلمنٹ وغیرہ جتنے بھی نٹس ہوتے ہیں تو وہ بچے ایزلی آرام سے کھا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی طرح بچوں کو ملک تو دینا ہوتا ہے ویسے میں چوکلیٹ فلیور وہ لے کر آئی میں ہوں وہ بھی اتنا ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن یہ کہ زبردستی میں مارننگ میں ان کو دے دیتی ہوں جب سکول جاتے ہیں کہ نہیں چاہے کتنا بھی پیو ورنہ میں پیک لنچ نہیں دوں گی کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ گھر سے لنچ لے کے جانا ہے تو میں اس طرح ڈرا ڈرا کے ملتی ہوں نہیں پھر میں نہیں دوں گی لنچ اچھا جلدی فینش کرو یہ پہلے تو بس جتنی بھی ماہیں پریشان ہیں کہ ان کے بچے ملک نہیں پیتے تو وہ اس طرح ٹرائے کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ وہ مطلب یہ اچھی سی ان کے لیے ایک ڈش بھی ہو جائے گی اور مطلب کھیر وغیرہ بنا کے آپ آلمنٹ وغیرہ نٹس اس میں ہی گلینڈر کر کے اور بچوں کو اس طرح دے دیں آپ تو بچوں کے پیٹ میں کیونکہ بہت ضروری ہوتی ہیں سب چیزیں بچوں کے لیے جب گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ایج تو بس پھر لمبی بہت لمبی ویڈیو ہوتی جا رہی ہے اور پھر اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ